ہائی ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں روز کی طرح آپ سبھی اچھی ہوں گے تو فرینڈس آج آپ کے لئے بہتی یوسفل ٹپس این ٹرکس لے کر رہی ہوں جو ڈیلی لائف میں آپ کے کام کو آسان کر دیں گے ٹپس جرہ سے بھی اچھی لگے تو ایک لائک کر دینا نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دینا فرینڈس دیر نہ ہو کرتے ہوئے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ پہلا جو میرا ٹپ ہے جب بھی ہم اس طرح سے مارکٹ سے نئی بوتل کو لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر میں کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو واش کرتے ہیں اس سے پہلے میں اس طرح سے جو نکلتی ہے اس طرح سے پیکٹ نکلتا ہے جو بہت نئی بوتلوں کے اندر پڑا ہوتا ہے اسے ہم بیکار سمجھ کر فینگ دیتے ہیں کیونکہ جو ہم باہ مارکٹ سے اس طرح سے بوتل لے کر آتے ہیں نیو اس کے اندر ہی یہ اس طرح سے یہ پیکٹ پڑا ہوتا ہے تو بوتل جو ہے اس میں بالکل بھی جرمز نہ ہوں یا بوتل اندر سے خراب نہ ہوں اس لیے یہ کمپنی والے کیا کرتے ہیں اس طرح کا پیکٹ جو ہوتے ہیں بوتل کے اندر اس طرح سے رکھ دیتے ہیں بوتل میں بالکل بھی کیا ہوتا ہے اندر جرمز وارہ نہیں پڑتے ہیں تو یہ بیکار نہ سنجھے اس پیکٹ کو آپ اپنے کپڑوں کی المیرہ کے اندر رکھ دیں اس سے کیا ہوگا جب آپ اس پیکٹ کو کپڑوں کی المیرہ کے اندر رکھ دیں گے تو آپ کے کپڑے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے جو کپڑوں میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے برسات کے موسم میں بھی جو نمی آ جاتی ہے یا پھر جو کپڑوں میں پاری پاری سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو ہم کپڑے ہیں واش نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی ایسے بھی رکھتے ہیں اس میں کیڑا لگ جاتا ہے کپڑوں میں تو یہ پیکٹ کو آپ اس میں رکھ دیں گے تو بلکل بھی کپڑے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اپنی المینا میں سپک ایک ہی پیکٹ کو رکھ کر المینا کو اس طرح سے بند کر دیں تو فرینڈز جو یہ بیکار جو آپ پوتل جس کے اندر پڑی ہوتی ہے اب بیکار سمجھ کر اس کو فینگ دیتے ہیں اس کو فیکٹرہ نہیں ہے اس کپڑے کی المینا میں رکھ کر آپ اس کا کپڑوں کو سیف رکھ سکتے ہیں تو فرینڈز پڑھتے ہیں نیچ ٹپ کی طرف نیچ جو میرا ٹپ ہے اس طرح کی جو ہوتی ہیں پلیٹس جب ہم مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے ناستہ وغیرہ منگواتے ہیں کچھوری سموسے وغیرہ تو اس طرح سے جو پیکٹ میں کافی ساری اس طرح سے پلیٹ آ جاتی ہے تو اس پلیٹ کو آپ بلکل بھی بیکار نہ سمجھیں ہمیں کیا کرنا ہے اس پلیٹ کا کافی ہم یوس میں لے سکتے ہیں اپنے کچھن میں تو کچھن میں کیا ہوتا ہے جب ہم کچھن میں جب اپنی اوئل کی بوتل یا گی وغیرہ کی ڈب بے رکھتے ہیں تو نیچے سے جو ہوتا ہے گی وغیرہ جو ہے نیچے سے گرتا رہتا ہے اور ہمارا جو کچھن کاؤنٹر ٹوپ جو ہوتا ہے فلور ہوتا ہے گندہ ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ اس پلیٹ کا یوس میں لے سکتے ہیں تو جب بھی ہم مارکیٹ سے اس طرح سے کچھوری سموسے وغیرہ منگواتے ہیں تو یہ پلیٹ تو ایسے ہی ہمارے پیکٹ کے اندر آ جاتی ہے تو اس طرح سے آپ ان کا یوس میں لے سکتے ہیں یا پھر مارکیٹ سے بھی اس طرح سے پیکٹ اس طرح سے پلیٹ ملتی ہے تو آپ اس طرح سے اوئل کی بوتل ہو یا پھر دیسی گی وغیرہ کہ کوئی سا بھی ڈب بہ ہو تو آپ اس طرح سے اس بوتل کو اس پلیٹ کی نیچے رکھ دیں گے تو یہ پلیٹ سے آپ کی بہت ہی کام آنے والی چیز ہے اس کو بیکار بلکل بھی مت فیہ کیے گا تو فرینڈ جو بیکار جو اس طرح کے پلیٹ تھی ہماری جو یوس میں نہیں آئی تھی فوئل پیپر آپ پرانا بھی لے سکتے ہیں اور نیو بھی لے سکتے ہیں تو میرے پاس یہ فوئل پیپر اس طرح سے پڑا ہوا تھا تو یہ فوئل پیپر کو آپ کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور فوئل پیپر کو آپ کو دو بول بنا لینا ہے دو بول آپ کو اس طرح سے فوئل پیپر کی کٹ کر کے بنا لینی ہے تو تھوڑا سا ہی فوئل پیپر ہمیں لینا ہے زیادہ نہیں لینا ہے تو فرینڈز اس طرح سے کیا کرنا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ و پیروں میں اندر سے جو درد ہوتا ہے تو آپ یہ فوائل پیپر کو اپنے ہاتھوں کی مساج کے لیے لے سکتے ہیں اس کے اندر ہاتھوں کی آپ اس طرح سے جب مساج کریں گے ہاتھوں کو اس طرح سے ایک بول اور دوسری بول کو آپ اس طرح سے رکھ کر آپ کے ہاتھ جو ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی نصے کمجور ہونے کی وجہ سے ہم دکٹر سے دوائیاں وغیرہ لے کر آتے ہیں تو ہاتھ و پیر جو ہوتے ہیں درد رہتے ہیں تو اس سے کیا کرنا ہے آپ کو بولز کو جو فوائل پیپر ہوتی ہے آپ کو انگلیوں میں کیا ہوتا ہے انگلیوں کی جو نصے ہوتی ہیں کافی ہماری ہاتھ پیروں اور شریر سے جوڑی ہوتی ہیں تو اس سے آپ یہ ایکسرسائز آپ کو پندرہ منٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو بہت زیادہ فرق نہ جرائے گا ہاتھ پیروں میں جتا بھی درد ہوگا سارا دور ہو جائے گا اور یہ فوائل پیپر ہے اس سے ایک ریفریکشن جو ہے وہ بھی اٹھے گا اور ہاتھ و پیر جو ہیں آپ کے اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو آپ کو اس طرح سے پندرہ یا بیس منٹ تک اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو مساج کرنی ہے تو فرینڈس اس سے کیا ہوگا آپ کے بوڑی کے اندر جو درد ہوگا ہاتھ و پیروں میں بلکل دور ہو جائے گا اگر زیادہ ہے درد تو آپ بعد میں جا کے ڈاکٹر کی صلاح لے سکتے ہیں تو آپ کو پندرہ منٹ تک آپ کو یہ پروسس کرنا ہے اس سے جو آپ کے ہاتھوں کی جتی بھی نصے ہوں گی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں کی نصے ہمارے شریر میں ایک الگ الگ جگہ سے جوڑی ہوتی ہیں تو اس طرح سے آپ کو پندرہ منٹ تک مساج کرنے سے جتا بھی اندر درد ہے بلکل دور ہو جائے گا تو فرینڈس یہ دیکھئے پانچ منٹ ہی آپ کو اس طرح سے کرنا ہے دیرے دیرے اس کے بعد دس یا پندرہ منٹ آپ کو تھوڑا سا دیز دیز کرنا ہے پندرہ منٹ آپ کو بالکل ہی اس طرح سے کرنا ہے انگلیوں کا مساج تو فرینڈس بیٹھے بیٹھے آپ یہ پروسس کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیروں کو اچھے درہ سے درد ہونے سے بچا سکتے ہیں تو فرینڈس نیکس جو میرا ٹی پہ ہمیں لے لینا ہے ٹیشو پیپر ٹیشو پیپر کے اندر ہمیں ڈال دینے ہیں چاول تو ہمیں تھوڑے سے ہی چاول اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور ہمیں اس کی ایک پوٹلی بنانی ہے پوٹلی بنانے کے لیے ہم پلاسٹک کا ایک ربڑ لے لیں گے اور ربڑ سے ہم اس کی ایک پوٹلی بنا لیں گے تو فرینڈس جو یہ چاول ہوتے ہیں چاول ایک دم سے گیلے نہیں ہونے چاہیے بلکل بھی اور تھوڑے سے یہ سوکے ہونے چاہیے آپ اس کو تھوڑی سی پنکے کی ہوا بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے کچن میں جو چینی کے ڈبے ہوتے ہیں ہم زیادہ چینی بھی لے کے آ جاتے ہیں اس کے اندر آپ اس پوٹلی کو رکھ دیں گے تو چینی نمی کی کارنگ خراب نہیں ہوگی گیلی نہیں پڑے گی یا پھر آپ جب روج روج جس ڈبے کا یوز کرتے ہیں چینی کے لیے جو ڈبے ہوتے ہیں روج ہم چائے بنانے کے لیے یا پھر بچوں کے دوت کے لیے جس ڈبے کا یوز کرتے ہیں اس کے اندر اگر آپ پوٹلی رکھ دیں گے تو چینی ہے بلکل بھی نمی کے کارنگ خراب نہیں ہوگی اور ڈبا بھی ہے بلکل بھی اندر سے گیلہ نہیں پڑے گا تو فرانس دیکھیں اس کے اندر میں نے پہلے سے ہی اس طرح سے یہ پوٹلی رکھی ہوئی تھی اور جو یہ اندر سے جو ڈبا ہے بلکل بھی اس کے اندر نمی کے کارنگ چینی جو ہے گیلی نہیں پڑی ہے جو ڈبا ہے اندر سے بلکل بھی گیلہ نہیں ہے تو چینی جو ہے اس کے دانے بلکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈبے کے اندر بلکل بھی چپکے نہیں ہیں دانے اور نمی کی کارنگ جو چینی ہے خراب ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی یہ دیکھیں فرانس اس طرح سے جو ڈبا ہے بلکل بھی اس کے اندر چینی نہیں چپکی ہوئی ہے اور اگر بڑا ڈبا ہے چینی کا تو اس کے اندر آپ اس طرح سے بڑی پوٹلی رکھ دیں گے چاول کی تو بلکل بھی چینی خراب نہیں ہوگی تو فرانس جو میرا نیکس چوٹی پہ ہمیں اس طرح سے جو فریج میں سے ہم آٹا جب نکالتے ہیں تو بہت جدہ ٹائٹ ہوتا ہے جس کی ہم روٹیاں بلکل بھی نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ جب فریج میں سے نکالتے ہیں آٹا اس سے ہم نکالنے کے بعد آدھا گھنٹہ ہمیں مطلب کرنا پڑتا ہے آدھا گھنٹہ ہمیں انتجار کرنا پڑتا ہے کہ آٹا کب نرم ہوگا کہ ہم اس کی روٹی بنائے جب آدھا گھنٹہ اس کو باہر رکھتے ہیں تو گرمی کے قرآن خراب بھی ہو سکتا ہے تو ویسے تو آپ کو آٹا جو ہے فریج کی اندر کم ہی رکھنا چاہیے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آپ کو آٹا گھوٹنا چاہیے لیکن جب فریج میں سے آپ ترند آیا آٹا نکالیں تو آپ کو لے لینا ہے کوکر کوکر کے اندر ڈال دینا ہے پانی تو پانی ڈالنے کے بعد پانی کو ہلکا سا گنگونا کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈال دینا ہے اس آٹے کو تو آٹا جتنی بھی ٹائٹ ہو تو آٹے کو آپ گنگونے پانی کے اندر ڈال لیں گے اور کوکر کے اندر رکھ دیں گے پانچ منٹ اس طرح سے ڈھک کر رکھ دیں گے تو آٹا اندر سے بلکل ہی سوفٹ ہو جائے گا اور اس کی جو روٹیاں ملائم ہو جائے گی تو دو تین منٹ ہم نے اس طرح سے ڈھک دیا ہے اس کے بعد اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دیں گے صرف پانچ منٹ میں آٹا اتتی جیدہ ملائم ہو جائے گا اتتا جیدہ نرم ہو جائے گا کہ آپ فٹوورس اس کی روٹیاں بنا سکتے ہیں تو پانچ منٹ ہو گئے تھے اب اس میں سے ہم نے آٹا اس طرح سے نکال دیا بعد سب سے جیدہ آپ کو میرا کون سا ٹپس پسند آیا اور کون سا ٹپس پہلے بتا تھا مجھے کمنٹ بوکس میں جب بتانا میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹپ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی این ٹینکس ور ووچنگ